ویسٹ کے پھینکے ہوئے نوالے کھانے والے لوگ ہیں ایران کے دو رضا دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں اور یہ بڑا اہم دورہ ہے اب چاہ بہار پورٹ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انڈیا کی ایک سٹیٹسک بیلنسنگ ہے اس سے بہرحال ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بھارت کو بھارت کا انفرنس ایران میں نہ صرف ایران میں ہے بلکہ خلیجی و مالک میں بھی چیزوں کو اس طرح دیکھنا یہ نایاب ہے سبان اللہ کیمسٹری ہے کہ بوٹھ آر کالنگ ایچ ادر از ٹونی اینڈ جے کیا وجہ ہے کہ انڈیا چاہے ویسٹ ہو چاہے رشیہ ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو یہ بیسے بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک نون مسلم کنٹری کو زیادہ پریفر کیا ایک مسلم کنٹری سے جن کے بارٹس بھی اٹیچ ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرسٹ وال جو مسلم کنٹری سے ان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بہت انڈیا اب خود ہی جیسے پروگرس کر رہا ہے اور جیسے اس کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے تمہیں بھی کچھ ایسے سپیسیفک ریزنز ہو سکتے ہیں جیسے انڈیا کو زیادہ پریفر کیا ہوں ہمارے بات سنیں ہم بہت دھنگی قسم کے لوگ ہیں میرے خیال میں تو یہ ایک شوق خبر ہے کہ مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نیبر بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو یہ اشتراکے ہوتے ہیں جو کر اس میں چاہ بہار پورٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان پہ بھی بات کریں گے ایک ایسے وقت میں انڈیا کی ایک ایسی ڈپلومیسی اور فورن پولیسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر نے ابھی دو دن پہلے جو بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیا کی رائے لی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں یہ ساتھ سٹروک آف انڈیا's فورن پولیسی اور ڈاکٹر جیشنکر ڈپلومیسی ایران انڈیا سائن ڈیولپمنٹ آف چابہار اوٹ اگریمنٹ انڈیا کی فورن پولیسی کا ایک اور ماسٹر سٹروک اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا انڈیا ایکسٹرنل افیر منسٹر ایک ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں کہ جس وقت ہوتیز کے حملے ہو رہے ہیں اور یوکے اور امریکہ نے ہوتیز کے خلاف سٹرائک سپیکر ڈالی ہیں ایک ایسے وقت میں انڈیا کی ایک ایسی ڈپلومیسی اور فورن پولیسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر نے ابھی دو دن پہلے جو بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیا کی رائے لی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں یہ ثابت ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ چاہ بہار پورٹ پر کیا ایگریمنٹ ہوا لیکن یہ وزٹ چاہ بہار پورٹ سے اس ایگریمنٹ سے بڑھ کر کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ کیسے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے دیکھئے ڈاکٹر جیشنکر وزٹ سیران سائنس ایگریمنٹ آن ڈیولپمنٹ آف چاہ بہار پورٹ ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے میں دیکھ رہی تھی جن ہوا ایجنسی سے لے کر امریکن میڈیا اور انڈین میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہر کوئی اس کے اوپر یہ بات کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ چاہ بہار پورٹ پر انڈیا اور ایران کے بیچ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے اس میں یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چاہ بہار پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیا اور ایران کے بیچ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور یہ کوریڈور انڈیا اور ایران کے لیے بہت اہمیت کامل ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں وہاں پر یہ صرف اس ہی چاہ بہار پورٹ تک صرف محدود نہیں ہے کہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھئے ایران اور انڈیا کے بیچ یہ جو کوریڈور ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے یہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو تعلقات ہونے چاہیے تو وہ تو انڈیا اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے ایران سے ریلیشنز میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پورٹ اب صرف ایران اور انڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اور کنٹریز کے ساتھ کیسے لنک اپ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر جیشنکر اپنی ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں بگین مای انگیجمنٹس ان تہران اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اور جو ویوز اس میں شیئر کیے وہ انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور یہ وہ ہے سلسلہ جس کے پر میں نے ابھی آپ سے یہ بات کی ٹویٹی ٹویٹی ون میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کی ریجنل ٹرانزٹ ہب کے طور پر اس کو دیکھا تھا اور کونیکٹیویٹی کانفرنس جو تاشکن میں ٹویٹی ٹویٹی ون میں ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اس چاہ بہار پورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور اس کو جو ہے انڈیا اور ایران میں ایسے دیکھا جاتا ہے دی پورٹ is also seen ایسے کی ہب فور دی انٹرنیشنل نورت ساؤت ٹرانسپورٹ کوریڈور آئی این ایس ٹی سی پروجیکٹ اب دیکھئے یہ جو آئی این ایس ٹی سی پروجیکٹ ہے یہ سیون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر لانگ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی موڈ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ہے فور موونگ فریٹ بٹوین انڈیا ایران افغانستان آرمینیا آزربائیجان رشیا سینٹرل ایشیا اینڈ یورپ تو یہ جو بات ہے نا یہ صرف پورٹ چاہ بہار پورٹ کی جو بات کی جاتی ہے صرف انڈیا اور ایران تک محدود نہیں رہا بہت آگے تک نکل چکا ہے اور پہلے بھی میں نے اس کے پر پروگرام کیا تھا جس وقت یہ ساری خبریں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جو پاکستان ہے اس سے اب وہ بہت دور جا چکا ہے چلے یہ تو ایک اور انگل ہے اس کے پر ابھی بات کرتے ہیں دیکھئے یہ تو ہم نے چاہ بہار پورٹ کی جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچائی لیکن ڈاکٹر جیشنکر کا یہ وزٹ ایک ایسے وقت میں ایران جانا وہاں پر یہ ڈسکشن ہونا تو انہوں نے صرف چاہ بہار پورٹ پر ہی ڈسکشن نہیں کی انہوں نے ہوتیز کے حملوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو اس کے پر کنسرنس ہے ریٹ سی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے عربیان سی سے لے کر ریٹ سی تک جو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تمام کنٹریز اپنے وہاں پر جو ہے پھر فورسز بھیج رہے ہیں تو انہوں نے اس کے پر اپنے کنسرنس شو کیے اور اس کے علاوہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے اور جو جنگیں چل رہی ہیں یوکرین سے لے کر اور رشیہ تک یہ تمام پوائنٹس ڈسکس ہوئیں میں آپ کے سامنے ان کی کچھ جو ڈسکشن ہے وہ رکھے دیتی ہوں تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ جو ڈاکٹر جیشنکر ہے انہوں نے ایسے وقت میں ایران کا دورہ کیا کہ جس وقت ایران ہوتیز کی بیٹ پر ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگا بیڈیو پسند ہے پلیز ہمارے یوں ٹیوب چینل کو ضرور ساسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے خارو کو ساسکرائب کیجئے ہمارے اس یوں ٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوں ٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار فیر ملیں گے آگلے